السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یا نبی دیکھا ہے جلوہ آپ کی نالین کا یا نبی دیکھا ہے جلوہ آپ کی نالین کا عرش نے چوما ہے تلوہ آپ کی نالین کا مصطفیٰ کی بات کے دیکھیں ہم کرنے کے لیے بیٹے ہیں بہت غور سے سنیں آپ نے شاید کہ دیکھا ہوگا شوشل میڈیا پر دیکھیں ٹیوٹر پر فیس بک پر اور ساتھی کے دیکھیں وارڈ سپ پر اور یوٹیوب پر ایک ویڈیو بہت زیادہ کے دیکھیں جو ہے گردش کر رہا ہے اور وہ ویڈیو ہے میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نالین پاک کے مبارک سے کے دیکھیں تعلق رکھتا ہے یعنی سرکار کی جوتی مبارک سے کے دیکھیں تعلق رکھتا ہے میں آپ کو بالکل تفسیر کے ساتھ کے دیکھیں بتاتا ہوں آپ میرے ساتھ بنے رہیں دیکھیں آج سے ساڑھے چودہ سو برس پہلے حضرت حلیمہ سادیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب میں مصطفیٰ کو اپنے گاؤں میں لے کر کے آئی بہت غور سے سنیں مصطفیٰ کی بات میں کر رہا ہوں حضرت حلیمہ سادیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب میں مصطفیٰ کو اپنے گاؤں میں لے کر کے آئی تو میرے گاؤں میں بہت سارے بیمار تھے بہت سارے بیمار تھے اور پھر میں نے جو تھا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے میں لے کر کے آئی آپ کی برکت سے بیماریاں دیکھئے دیرے دیرے صحیح ہونے لگی لیکن فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک مریض کے دیکھے کوئی لے کر کے آئے ان کے گاؤں میں تو فرماتی ہیں کہ میں نے مصطفیٰ کا ہاتھ دبو کر کے پانی میں اس مریض کو پلوا دیا تو اس مریض کو کیا دیکھے شفا ہو گئی اس مریض کو شفا ہو گئی حضرت حلیمہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتی ہیں پھر تو یہ خبر پورے گاؤں میں کے دیکھی دوڑ گئی کہ حلیمہ جو بچہ لے کر کے آئی ہیں اس کی انگلی بھی کہہ دیکھے اگر پاؤں میں ڈوبو دی جائے تو اللہ شفا آتا فرما دیتا ہے چونکہ اس وقت میں کہہ دیکھے کہ ڈاکٹر کم ہوتے تھے لیکن طبیبِ لاسانی طبیبِ انسانی حضرتِ سیدنا حلیمہ صادی رضی اللہ تعالیٰ کے گھر میں موجود تھے حضرتِ حلیمہ فرماتی ہیں کہ پھر تو لوگوں کا جھوم لگے لوگ آر کے کہن لگے حلیمہ ہمیں بھی وہ پانی دو ہمیں بھی وہ پانی دو فرماتی ہیں میں نے اس دن تو بات کو کیسے ہی کہ نپٹایا دوسرے دن حضرتِ حلیمہ صادی رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ میں نے مصطفیٰ جانِ رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے شفا حاصل کرنے کے لیے گھر کے باہر ایک ہوز بنوایا اور ہوز میں میرے شوہر صبح کو پانی بھر دیا کرتے تھے اور فرماتی ہیں کہ میں صبح کو مصطفیٰ کو جیسے ہی مصطفیٰ کے دکھے سو کر کے جاگا کرتے میں مصطفیٰ کو لے کر کے جاتی اور آپ کا ایک پائے مبارک سبحان اللہ آپ کا ایک پاؤں جا کر کے اس پانی میں ڈبو دیتی اور ڈبوتے ہی کہ میں آجاتی گاؤں کے جتنے بیمار ہوتے صبح سے شام تک وہ پانی کو پونچ پونچ کر کے لے کر چلے جایا کرتے تھے اور پورے گاؤں میں شفا ہو گئی تو مصطفیٰ جانِ رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی مسلمانوں شان ہی یہ ہے میرے مصطفیٰ اگر انگلی پانی میں ڈبو کر کے دے دیں تب بھی شفا اور اگر پانی میں پاؤں ڈبو کر کے دیں تب بھی شفا اور ایسے ہی مسلمانوں کی واقعہ ہوا فرمایا جگہ کہ دیکھئے اب یہ بھی دو چار دن کی بات ہے کہ ایک بچی ہے بہت چھوٹی سی بچی ہے دیکھئے بہت چھوٹی سی بچی ہے اور اس کی عمر بھی کہ دیکھئے کوئی خاص نہیں ہے بہت چھوٹی سی بچی ہے آٹھ مہینے سے کہ دیکھئے بیمار اور آٹھ مہینے سے کون سی بیمار کومہ میں چلی گئی ڈوکٹر پریشان ہے سب کچھ کہ دیکھئے پریشان ہے لیکن بچی کس کی تھی عاشق مصطفیٰ کی سبحان اللہ بچی کس کی تھی وہ بچی تھی دیکھئے ایک مصطفیٰ کی عاشق کی فرماتی ہیں آٹھ مہینے سے کومہ میں ہے پھر کسی کو کہ دیکھئے خیال آیا ظاہر بات ہے بچی جب بیمار ہوتے ہیں تو پھر کہ دیکھئے خیال ہی دردہ جاتا ہے ان میں سے کسی کو خیال آیا کیوں نہ ہم مصطفیٰ جانے رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی نالان پاک سے کہ دیکھئے فائدہ اٹھائیں جب ڈاکٹروں نے جواب دے دیا اور یہ کہہ دیا کہ اس بچی کا کچھ نہیں ہو سکتا ہم انتظار کریں گے کہ یہ کومہ میں سے نکلتی ہے یا نہیں نکلتی ہے اللہ اکبر کسی نے آ کر کہ کہا کہ مصطفیٰ جانے رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی نالان مبارک اس کے سر پر رکھ دو اللہ نے چاہا تو شفا ہو جائے گی اور پھر دیکھیں مسلمانوں وہ ویڈیو میں آپ کو ابھی دکھاتا ہوں پھر دیکھیں آپ کہ جب جیسے ہی کہہ دیکھیں وہ نالان مبارک میرے سرکار کا کہہ دیکھیں وہ جوتا میرے سرکار کی وہ چپل جو میرے آقا نے آج سے ساڑھے چودہ سو برس پہلے کہہ دیکھیں استعمال کی تھی فرمایا کہ اسمطالمس کو لے کر کے آئے ڈوکٹر بھی موجود ہے پراہ حجوم لگ گیا عاشق مصطفیٰ نے لا کر کے وہ جو ہے نالان مبارک بچی کے سر پر رکھ دی اور بس پھر آپ دیکھیں سر پر رکھنا تھا کہ بچی اچانک سانس لینا شروع کر دیتی ہے اچانک اچانک اس کی حیر حیرت اس کی طبیعت بدلنے لگتی ہے اللہ اکبر پھر دیکھا کہ بچی کو کچھ ہی دیکھتی دیکھتی کچھ ہی پل میں بس کیا دیکھیں پھر ہوش آ گیا پھر انہوں نے وہ چپل نکال کر کے مصطفیٰ جانے رحمت کا کیا دیکھیں وہ نالان مبارک ان لوگوں نے پھر کیا دیکھیں بچی کے مو نا کی طرف رکھا تو دیکھا کہ بچی آہستہ آہستہ اس کو کیا دیکھیں چوم رہی ہے سبحان اللہ جو سر پر رکھنے کو مل جائے نالان پا کے حضور جو سر پر رکھنے کو مل جائے نالان پا کے حضور تو پھر کہیں گے کہ تاجدار ہم بھی ہیں سبحان اللہ جب حسن تھا دیکھیں ایک عاشق کہتا ہے کہ مصطفیٰ جانے رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے دیکھی ہم نے دیکھا تو نہیں ہے لیکن بن دیکھیں جب یہ عالم ہے تو مصطفیٰ کہہ دیکھیں دیکھ لیے تو کیا عالم ہوگا عاشق کہتا ہے کہ جب حسن تھا ان کا جلوہ نمہ انوار کا عالم کیا ہوگا بن دیکھے دیوانی ہے دنیا دیدار کا عالم کیا ہوگا گزارش کروں گا کہ میری ویڈیو کو دوسروں تک کہہ دیکھیں پہنچائیں اور ساتھی گزارش کریں گے کہ ہمارے چینل کو ضرور کہہ دیکھیں سبسکرائب کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سبسکرائب کریں